ناظرین خوش آمدید پروگرام خدا کے لوگ میں ہم بات کر رہے تھے ماریا سینیول سے تو جی آپ کچھ اگر بیان کرنا چاہیں اس تعلق سے روحانی زندگی کے بارے میں کے قصہوں سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو میں جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ یہ پہلے مجھے جائے دو سال پہلے اورڈین کیا جانا تھا اور انہوں نے کہا جنہوں نے مجھے اورڈین کرنا تھا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اورڈین کرنا چاہتے ہیں لیکن تب میں نے اپنے آپ کو تیار نہیں سمجھے تھی مجھے رکھے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ بایران قردس کہتے ہیں استاد زیادہ سزا بائیں گے تو مجھے ہمیشہ خوف میرے دل میں رہتے ہیں کہ اگر میں خداون کا کوئی کام کروں تو اس کو اچھے طریقے سے کہ ایسے کروں کہ وہ خداون کے شایانے شان اس کی خدمت کر سا تو تب میں نے اپنے آپ کو تیار نہیں پایا لیکن جب پچھلے ماں مجھے اورڈین کیا گیا تو تب میں نے خداون کی حضوری اور اس کی جو بلاہت ہے اس کو واقع میں سوچ گیا تھا کیونکہ جنوری میں مجھے میرا بردے ہوتا ہے اپنی سالگیرہ کے دن میں نے خداون سے اکاتا کہ اتنے حصے سے میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں میں بہت سال کچھ آپ کا شکر ہے کہ میں بہت کچھ سیکھ چکی ہوں اب میں چاہتے ہوں کہ میں لوگوں کی خدمت کروں اور لوگوں کو بتا سکوں کہ یسو کون ہے کیا ہے اور وہ ہمارے لئے کیا کچھ کر سکتا ہے وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے بائی دعوے میں بھی جنوری میں پیدا ہوا بہت اچھا بری آپ نے بلکل صحیح اس بات کے بارے میں ہمیں بتایا اب یہ جو مبشرانہ خدمت ہے یہ کہاں کہاں آپ کرتی ہیں یا کس طرح کرتی ہیں ہم لوگوں نے اس کو جو میں نے سٹارٹ کیا تھا اس کو ابھی تو صرف اپنا جو چرچ امیہ ڈیپینس بیو کے اندر اسی ہی کے اندر ہم نے رکھا اس کو اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا ہے کہ پہلا ہم نے سیمینار کنڈک کیا تھا اس کی سپیکر میں کچھ تھی تاکہ سائنس کے حوالے سے ہم بتا سکے لوگوں کو کہ سائنس کس طرح سے ہمیں خدا کے وزید مزدیکلا سکتی ہے تو ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ وہ نہ صرف ایڈوکیشن میں وہ آگے بڑھی بلکہ مسیح خداون کو بارہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنے دل میں اتارا بھی اور اس کے بعد زیادہ حرصہ نہیں ہوا کہ خدا کے خادم نے بھی محسوس کیا اور انہوں نے بھی محسوس کیا کہ اب وہ اپنا آپ خداون کے کام کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے وقف کرنے والی ہو اور خدا کا شکر ہے کہ نہ صرف وہ ایز ایوینجلسٹ مقصوص ہوئیں بلکہ وہ ایک ٹیچر کی حصیت سے بھی یعنی بائبل ٹیچر کی حصیت سے بھی گویا کام کرتی ہیں اور جیسا وہ بتا رہی ہیں انہوں نے ایک سمینار بھی بلایا جس سمینار میں وہ بزاعت خود ٹیچر تھیں سمیرہ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ مل کر بیٹھنے سے کیا آپ اپنے من میں اپنے ذہن میں اپنے دل میں کوئی ایسی نعمت محسوس کرتی ہیں کہ میں اس اس شعبے میں لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں ایک تو مبشرانہ خدمت ہے جو آپ کر رہی ہیں دوسری بات یہ ہے ٹیچنگ کے اعتبار سے آپ کر رہی ہیں کیا نوجوانوں میں بھی کوئی خاص رول ہے یعنی کیا کر سکتی ہیں نوجوانوں میں اگر آپ کو چرچ یہ کہے کہ نوجوانوں میں خدمت کر تو آپ کی شعبے میں اپنے آپ کو زیادہ کامیاب پائیں گے ہمارا جو چرچز کا جو سارے چرچز کا مجھ لگتے کیونکہ میں بہت سارے چرچز میں خدمت کر چکے ہیں جے جے ہمارا جو چرچز کا جو چرچز کا جو مل پوکس ہوتے بس روحانی تعلیم کی طرف جان دیا جائے اور صرف جو اتوار کی عبادت ہے زیادہ تر اس پہ زہو دیا جائے ایک دو دوائیاں دن رکھ لئے پھر اس کے بعد جائے شفایہ عبادات کر لئے لیکن کوئی عزاعت کو محسوس نہیں کرتا ہاے کرا ہم کیوں دنیا کیا پیچھے پیچھے ہوتے چلے جاوش ہوشو ۔ جی جی خداون کہتا ہے کہ میرے لوگ سر تھہریں گے دұ МУroit ہم کیوں بے dh 230 ہوں کیوں پیچھے پیچھے ہوتے چلے جاوش ۔ تو اس کے اوپر میں کبھی کسی پاسٹر کو یا کبھی کسی چرچ کو اس بوجھ کو محسوس کرتے ہو Halloween میں بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں کیونکہ لیکن میں یہ بات اپنے فخر کے لئے نہیں بتا رہی ہوں میں یہ بات آپ کو جگانے کے لئے بتا رہی ہوں کہ جب میں مانسٹرز میں تھی تو آپ کو یقین نہیں آئے گا میں اکیلی واحد کرسٹین لڑکی تھی وہاں کوئی اور مانسٹرز میں میں ساتھ اپنا تو کرسٹین لڑکا تھا نہ کرسٹین لڑکی تھی پھر ابھی جب میں نے امس میں انرولمنٹ لی اس میں بھی میرے ساتھ جائے کوئی بھی کرسٹین نہیں تھا پھر جب میں نے اعقان میں بھی خدا کا شکر ہے میں نے کام کیا رسرچ لاب میں وہاں بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس بہت 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 لاب میں بھی کوئی ایک بھی رسرچ لاب میں ایک بھی رسرچ لاب میں کوئی ایک بھی رسرچ لاب میں تو میں چاہتی ہوں کہ صرف روحائی طور پر ہی ہم بہت انچی آواز میں گیت گاتے ہی نہ رہیں بے شکو دا ان کی ستائش کرنے چاہیے لیکن ہمارے نوجوانوں کو دنیا میں تارین کا شعود دینا بھی بہت ضروری ہے جب تک ہم ایک پروپر اور ایڈکیشن ہاسل نہیں کریں گے تب تک ہم دنیا میں کبھی بھی اپنا مقام ہاسل نہیں کر سکیں گے یہ اس وقت کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے کیونکہ دنیا بہت آکے جا چکی ہے ہم ایک گینے چونے پروپریشنز ہیں جن پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں فلان پروپریشن میں جلے جانا ہی ہیں فلان ہم ہمیشہ اور نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے جن سے بہی بات ہوتی ہیں ایزی راستہ دونتے ہیں آسان راستہ شورٹ کٹس ڈھونتے ہیں تو کبھی بھی سکسیس کا کامیابی کب کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا تو محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں جو جیسا میں نے بیعا کوتا ہے کہ میرے پادر جوہ وہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگو خودی جو بھی کرتے ہیں روحانی لحاظ سے بھی خداوں کی بہت سی برکات ہیں جس کا شکر ڈاکٹی اور شاید ہران ہوں گے جب میں اپنے کورسز لے دی تھی تو مجھے یونیورسٹی جانا ہوتا تھا تقریباً ڈیلی اور میں اپنی جاوب بھی کرتی ہوں وہ جاوب ہے نائن ٹو فائی تو میں نے جو میرے کوڈینیٹر تھے ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ سر دوپہر میں میری کلاسز ہوں گی کہ اچھی نیورسٹی میں میری لاب جہاں میں کام کرتے ہیں اور کہ اچھی نیورسٹی کا سب کو معلوم ہے کہ تو پھر صبح میں میں اپنی لاب جاتی تھی وہاں سے اور میں بس گاڑی بھی نہیں ہے تو پھر میں وہاں سے اپنی لاب سے دوپہر میں تقریباً گیارہ بجے کے قریب وہاں سارے گیارہ بجے لاب جاتی تھی کراچی نیورسٹی جاتی تھی اپنی کلاسز لیتی تھی واپس دو بجے اپنی لاب میں آکے کام کرتی تھی اور پھر اس کے بعد جو اسائیمنٹس ملتے ہیں رات میں وہ بھی کمکریٹ کرنا ہوتا تھی تو یہ اس طرح محنت کرنی ہی جب تک محنت نہیں کریں گے آگے نہیں پڑ سکتا اور یہ بہت اہم ضرورت ہے وقت کی کہ ہم دنیاوی تعلیم پر بھی توجہ دیں تو وہ چرچیز جو ہیں پاسٹرز جو ہیں وہ لوگوں پر زور دیں کہ ان کو دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھنا ہے سپیشلی لڑکوں پر لڑکیاں تو کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں ان سے بات ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں اپنے زندگی میں لیکن ہمارے لڑکے بہت زیادہ پیچھے رہے ہیں دنیاوی تعلیم کے لئے شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کے لئے آج اچھے رشتے نہیں ملتے میری یہ ایک ریزن ہے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جب میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا تھا تو میری امی کے علاوات جتنی میری جانے والی خواتین تھی جو ہمارے رشتے داع ہوتے ہیں سب نے آکے منع کیا کہ آپ کو اپنی بیٹی کو آگے نہیں پہانا چاہیے پہلے بھی آپ کو کتنے مشکل ہوئی تھی بیٹیوں کے رشتے کرنے کے لئے لڑکے نہیں مل رہے ہوتے ہیں تو میری امی نے ان کو کہا کہ جو خدا ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے وہ میری بیٹیوں کے لئے یہ بھی کرے گا یہ ان کے ایمان کی بات ہے لیکن واقع یہ ایک بہت بڑا علمیا بن چکا ہے جس پہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں یعنی لڑکوں کی تعداد اتنی نہیں ہے یا کیا وجہ ہے کہ جو ہماری پڑی لکھی کلیسیائی بیٹیاں ہیں ان کے لئے رشتے نہیں ملتے اچھے لڑکوں کی تعداد تو ہے برکل ہے لیکن اچھے پڑی لکھے لڑکوں کی تعداد کم ہوتی جاتے ہیں کیونکہ لڑکی پڑھنے لکھنے پر اتنا زور دیتے نہیں ہیں یا جو ہے میں آپ کو جیسے پہلے ہی بتایا کہ شارٹ کٹس کے چکر میں ہیں بنسبت لڑکیوں کہ وہ اتنا تعلیمی میدان میں آگے نہیں ہیں تو یہ ہم جو چرچ لیڈرز ہیں ناظرین آپ سن رہے ہیں یہ جو ہمارے چرچ لیڈرز ہیں ان چرچ لیڈرز کی اہم ترین ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ایدھر بلکہ ہم جو پیرنٹس ہیں ہماری بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہم جو ذرا پولیٹیکل لوگ ہیں ہم سیاسی شعبہ سے تعلق رکھنے والے بھی ہمارا بھی یہ اہم ترین رول اور کردار ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے نوجوانوں کو اپلیفٹ کریں تاکہ وہ اس قدمت گزاری کے کام میں اور زیادہ آگے بڑھیں ہم ماریا سے مزید پوچھتے ہیں میں نے سنایا کہ آپ بہت اچھی صلاح کاری بھی کر لیتی ہیں ایز ایک کانسلر یعنی کانسلنگ نوجوانوں کی تو ناظرین اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہاں پر لیتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک دیکھتے رہیے پروگرام خدا کے لوگ موسیقی